اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ چین آج ہم فوڈ چین میں بنا رہے ہیں کابلی چنے کی ترکاری یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اور بہت سمپل اور آسان ریسپی ہے اس کی آپ فورل بنا سکتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا رات کو ہم نے چنے لے لئے تقریباً میں نے ایک پیالے چنے لے لئے اس میں میں نے دو چھٹکی پرے چنوں کو دھو لیا بھگو دیا پھر دو چھٹکی ڈالی اس میں اندر سوڈا اور اس کو رات بھگو دیا اس کے بعد صبح جب ہوئی تو ہم نے چنوں کو اُبال دیا ساپ پانی سے دھوکے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے چنوں کو اُبال لیا یہ ہمارے پاس چنیں اُبلے میں ہیں اچھی طرح بلکل نرم صوفت چتنے چنیں ہوں گے اتنی مزید کی ترکاری بنتی ہے یہ ہم نے چنیں لے لئے اُبلے میں ہمارے پاس چنیں ہیں اور یہ سارے مسالے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے کھٹاوہ دھنیا یہ دو ٹی سپون کھٹاوہ دھنیا ہے ون ٹی سپون لال مرچ ہے اور آدھی ٹی سپون حلدی ہے اور ٹو ٹی سپون جو ہے لسندرہ کا پیسٹ ہے اور نمک ہے ہاف ٹی سپون چنوں میں جو ہے وہ نمک ڈال دیا تھا تھوڑا سا اُبالتے با اب ہم ایک ہم نے ٹماٹر لیا اس کو موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ لیے اور ہم نے ایک بڑی بیاز لیا منٹھ اپڑی ٹکڑے کاٹ لیا اور ہم عافت پپ اویل لیں گے جب ہم اس کی ترکاری بنائیں گے اس وقت ہم یہ اویل ڈالیں گے اور گارنشنگ کے لئے ادرک اور یہ ہے ہمارے پاس ہری مرچے جنھیں نے گرگر گرگ پڑ لیا تھا یہ آخر میں ڈالیں گے اور ہم تماماٹر اور پیاس بلند کر دیں گے اب ہم دیکھیں تماماٹر اور پیاس بلند کر دیں گے تماماٹر اور پیاس پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے بلکل زدہ سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کیا تھا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ترکاری بنانا ہمارا تیل کرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ دالیں گے پیسٹ دالیں گے کچھ پیار و ٹماٹر کی کشکو آنے لگے اچھی طرح بس بھوننے کے بعد سارے مسالے جائیں گے اس کو بنانا بہت ایزی ہے بہت کم وقت لگتا ہے بس آپ پہلے سے چنیوں بال لیں اور ٹماٹر و پیاس کا بلینڈ کرنے اور بہت ایزی طریقے سے آپ مزیدار ترکاری بنا سکتے ہیں دیکھیں کہ ٹماٹر و پیاس کا پیسٹ ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے آپ کو اس موائل نظر آرہا ہوگا یہ نشانی ہے کہ ہمارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے یعنی پیاب اور ٹماٹر کا پیسٹ اب ہم سارے مسالے ڈالیں گے اور لسن پر پیسٹ کی ڈالیں گے اور یہاں دیکھیں کہ ہمیں رسم پہت پیسٹ ڈالا نمک ڈالیں گے اور مصالے ہمیں سارے مسالے اور مصالے اس کے لئے کے لئے دکھیں اپس پیسٹ ہمیں سارے مسالے ہمیں س 누구 پیسٹ جو چنیں ابالتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ اس میں ضرور ڈالے گا الگ سے پانی مت ڈالیے گا یوبلے چنوں کا پانی بھی جو ہے اس میں جائے گا اسی چیز کا جو ہے وہ اس تلکاری کا ٹیسٹ رائے گا دیکھیں سائے چنیں ڈال دیں گے سائے چلے چلے گے ہمارے سمجھے یہ بلکل تلکاری جو ہے وہ ریڈی ہے تھوڑا سا چاہے وہ ڈال دیں گے کٹی بھی ہری مرچے ڈال کے پانچ میٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے دیکھیں ہم نے دس میٹ پانچ میٹ پات دیکھا ہماری جو ہے تلکاری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں ڈش آؤٹ کر لوں دیکھیں ہماری کابل چنی کی تلکاری تیار ہو چکی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ادرکی فرور بھی ہم نے سب سے جب ڈش آؤٹ کر لیا تو سب سے آخرے میں ادرکی فرور بھی ہم نے اس کے اوپر سپرٹ کر دی اب آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی اور بہت ہی یمی ریسپی ہے یہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرا چینل پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ موسیقی